موسکر 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 آ رہے ہیں اس لڑائی میں دیش کے اندر سب سے بڑی آبادی کا راجعہ اتر پردیس اپنی پرحابی بھونکہ کے ساتھ کارے کر رہا ہے دیش کے اندر سب سے بڑی آبادی کا راجعہ ہونے اور جتنی بڑی آبادی ہے اتنی زیادہ ہمارے سامنے چنوٹی بھی تھی بسیسگیوں نے تمام پرکار کی آسنکائیں بھی بیتکی تھیں لیکن ٹیم ورک اور جمنٹ رادہ نے پردھان منطری جی نے دیا تھا پرارم میں ہی کرونا سے لڑنے کے لئے کہ ہمیں trace, test and treat کے اس فارمولی کو اپنانا پڑے گا پپلٹی کے اس فارمولی کے آدھار پر کرونا کے خلاف جو بیاتا کا بھیان چلا آج اس کے اپکسیت پیڑنام ہم سب کے سامنے ہیں پتر پردیش نے اب تک چار کروڑ ستتر لاکھ سیتھک test کیے ہیں یہ دیش کے اندر سربادک test ہے اور اسی کا پیڑنام ہے کہ جس پردیش کے بارے میں تمام پرکار کی آسنکائیں بکٹ کی جارہی تھی اور پردیش آج ایک سرکسیت استیتی کی اور آگے بڑھ رہا ہے یوپی کے بارے نے کہا جاتا تھا کہ ہاں استیتی early and treat ہو جائے گی است پیست ہو جائے گی پندرہ مئی تک تیس لاکھ سے زیادہ ایکٹیو کیس ہوں گے پچیس اپریل سے لے کر کے دس مئی کے بیچ میں ایک لاکھ کیس پرتی دن آئیں گے آج تین ہزار تین سو ماتر کیس آئیں پوری پردیش کے اندر ایکٹیو کیس کی سنکھا جو تیس اپریل کو تین لاکھ دس ہزار تھی آج پور گھڑ کر کے ماتر باسٹھ جار رہ گئی ہے یعنی ایک early and aggressive جو campaign state نے چلایا گاؤں گاؤں میں محلے محلے میں نگرانی سمیتیوں کو بھیج کر کے ان کے ماترین سے میڈیسن کیٹ بطریت ہونا اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر انٹیجن ٹیسٹ کے ماترین سے ہر ایک لکشن ارتبیکت کا ٹیسٹ کرنا یا تارکرم تیجی کے ساتھ آگے بڑھا آج اس کا پریڈام ہے کہ اتر پردیس کے اندر پوزٹیوٹی تین کے اسپاس رہ گئی ہے اتر پردیس کے اندر ریکبری پچانوے فیزدی سیدھک پہنچ گئی ہے اور لگاتار اس میں صدھار ہے فرسٹ ویپ کی طلنا میں سیکنڈ میں آکشجن کی کرائسس دیکھنے کو ملی تھی پہلی بار ہم آبھاری ہیں بھارت سرکار کے جس میں پہلی بار آکشجن ایکسپریس سلائی گئی ہے وائی سینہ کے بیمانوں کے مادیم سے آکشجن کے ٹینکر بھیجے گئے اور ہر بیکتی تک ہر ہسپیٹل تک ہم آکشجن کے آپورتی کر سکیں اس کے لئے ساسن اور پرساسن کی ٹیم نے جن پرتنیدھیوں نے ہیلتھ ورکرس نے کورونا واریئرس نے پوری محنت کے ساتھ اس ادھیان کو آگے بڑھایا آج اس کے پریڈام ہم سب کے سامنے ہیں ہر جن پت کو آنے والے سامنے میں آکشجن کے چھتر میں آتمندر بھر بنانے کی ایک بڑے ابھیان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اور اس میں ہر جن پت کو اس کیاو سکتا کینڈوک پہلے ہی آکشجن کنسنٹیٹر اپلپد کرا دیئے گئے ہیں پردیس میں 20,000 نئے آکشجن کنسنٹیٹر اب تک ہم اپلپد کرائے ہیں لگ بھگ اتنے ہی نئے آکشجن کنسنٹیٹر ہم لوگ اپلپد کرانی کی تیاری کر رہے ہیں لیکن آکشجن پلانٹ بنے میڈیکل کولیج میں لیپیٹ میڈیکل آکشجن کے بڑے بڑے ٹینک وہاں پر استہپیت ہو کرائیوچینک ٹینک ہوتے ہیں جس میں ایک نسٹیٹ ٹینپریچر میں آکشجن کو وہاں پہ رکھنا پڑتا ہے ان کے استہپنا کی کاروائی چل لہی ہے تو ہاؤسپیٹل ڈسٹک ہاؤسپیٹل یا سی ایس سیج میں وہاں پر ہم لوگوں کے دوارہ ایڈموسپیر سے ہی آکشجن بنانے کے جو سنینتر ہیں ان کی استہپنا کے کارے کو دستر پر آگے بڑھایا جا رہا ہے اس سمیں ہم لوگ تین سو سے زیادہ آکشجن پلانٹ اتر پرے اس کے اندر الگ الگ ہاؤسپیٹل میں لگا رہے ہیں اور دیوریہ جنپد میں بھی یہاں کی ٹیم نے اچھا کام کیا ہے سبھی جن پرتیمیجیوں نے میند کیا ہے اور یہاں پر بھی چار نئے آکشجن پلانٹ لگانے کی کاروائی چل لہی ہے یہاں کی پوزٹیوٹی ریٹ تین کے آسپاس ہے جو ایک بار کافی جیدہ بڑھ چکی تھی اور تین کے آسپاس آ چکی ہے اور اس میں اور بھی گراؤوٹ دیکھی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی ریکبری ریٹ اچھی دیسامیں یہاں کی بڑھ رہی ہے 93 بھی سیدھے کہ یہاں کی ریکبری ریٹ ہے اور اس میں اور بھی بڑھوٹری کیلئے کیا پریار سکے جانے ہیں اس کے بارے میں ابھی میں نے یہاں کی سمکسہ ریٹھے پلی ہے سمکسہ کے پیچھے میرا ایک اور دیسے تھا کہ کرونا کی تھڑ ویٹ کا سفلتہ پروغ مقابلہ کرنے کے لئے ابھی سے ہماری تیاری چلنی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ برسات کا سمیں آ رہا ہے اور پوروی اتر پردیس کے یہ جن پر مستسک جور یعنی ان سے پلائیٹیس کی تیسے بھی اتن تو سمبیدن سیل ہیں اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے یہاں پر اپنی رنیتی بنائی ہے ہم نے تین ورس سے پہلے بھارت سرکار کے سعیوگ سے گورکپور عدبستی کمیسنری کے ہر چنپد میں دسٹک ہاؤسپٹل میں 12 سے 15 بیٹ کے پیکو اور کچھ سی اے سیز میں بھی میری پیکو کے نیرمان کی کاروائی کی تھی پیڈیٹک آئی سیو کے نیرمان کی کاروائی کی تھی اور اس کے بہت اچھے پینام آئے تھے ان سے پیلائیٹیس سے موت کے آنکڑے کو ہم 95 بھیجدی تک روکنے میں سفل ہو گئے ہم لوگوں کو وہی ریتی اپنانی ہے ان سے پیلائیٹیس ٹریٹمنٹ کے جو سنٹر تھے سب سنٹر تھے آج تو ہر جنپد میں سیکڑوں کی سنکھیا میں ہلت این ویلنیس سنٹر ہیں اور ہمیں گھر گھر جا کر جیسے ہم لوگوں نے کرونا کے خلاف بھیان چلا کر گھر گھر جا کر کر سکریننگ کرنے کا کام کیا تھا ایسے ہم لوگ ہر جنپد میں اور خاص پر ان سے پیلائیٹیس کی سمیدن سیل جنپد ہیں ان میں بھی اور پردیس کی ہر جنپد جہاں پر تھڑ ویب کی آسنکہ سے لوگوں میں تھوڑا بھے ہم لوگ ابھی سے بچوں کے لئے میڈیسین اپلبد کروارہ ہیں اور میڈیسین اپلبد کرانے کے بعد پھر کسی بھی لکشن یکتی بیقیتی کو پہلے چند میں دو اپلبد کروانے کے ساتھ جانچ کی پرکریہ کو آگے بڑھا دیں گے تو ہم لوگ تھڑ ویب کو بھی روکیں گے اور ان سپلائٹیز سے ہونے والی موتوں کی آنکھڑوں کو ہم لوگوں نے پیشلے ورث تک لہا کر جس ستیر میں کیا اس سے بھی ہم نیچے اس کو لہنے کی تسام پریاض کریں گے یہاں پر ایک پیکو کا کام پیکو پہلے سے یہاں پہ پناہ ہوا ہے پندرہ ویڈیڈ ہے بیس ویڈیڈ ایک نیا پیکو کے نرمان کے لئے ہم نے آگے آدیس کیا ہے اور ایک نئی CSC لار میں اس کو بھی ایک پیڈیٹک آئی سیو کے روپ میں وہاں ایک منی پیکو کے نرمان کے لئے میں نے اپنی سیمت دی ہے کہ یہاں پہ پراثنک تاگیادھار پر آگے بڑھ جائے ہر ہیلت سینٹر پراثنک سواسطے کیندر سامدائی سواسطے کیندر گذبیدھیوں کا کیندر بنے وہاں پہ انٹیجن تیسٹ ہو وہاں ویکسینیشن کی کاروائی ہو وہاں پہ سامان جانچ کی سجدہ لوگوں کو ملے اس کاروائی کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کاروائی تیجی کے ساتھ آگے وڑھی ہے اور سبھی جن پرتیمیدیوں سے میں نے اپیل کی ہے وہ کم سے کم ایک CSC یا ایک PSC کو بود لے کر وہاں کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ جوڑے جس سے ہر بیٹی کو ہم بہتر سواستہ کی سنتھا اپل پت کروا سکھیں اور پریاس پرارم ہوا ہے پردیش نے اب تک کیسٹ کی کاروائی میں بھی ایک لمبی چھلانگ لگائی ایک کروڑ ایک سی لاکھ لوگوں کو ہم ویکسین دے چکے ہیں جس میں تیرہ لاکھ پینسٹ ہزار سے دھک یو آ ہیں پہلی جون سے ہر جنپد میں ہم ویکسین دینے کی کاروائی 18 سے 44 ورس کی عمر کی پرتی بیکٹی کو کرنے جا رہے ہیں اور ویکسین کے لئے ہم لوگوں کو پری بیت کر سکیں ہر بیکٹی تیسٹ کرانے سے کوئی بھاگے نہ کیونکہ میں نے گاؤں کا دورہ بھی کیا تھا اور گاؤں میں 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 نے دیکھا ہے لوگوں میں کچھ سن پوچ ہے تیسٹ بہت بڑا مادیم بن سکتا لوگوں کو بتانے کے لئے جن لوگوں نے گاؤں کے آس پاس جن لوگوں نے ویکسین لی ہے ان کی فوٹو چھاپ کر کے آپ چھوٹا سا انٹرویو کہ میں بھی ویکسین لی ہے اور میں کرونا سے پوری طرح سرکشت ہوں یعنی ایک سرکشا توجہ پردان کرے گا اور اس لئے ویکسین نسل راجعہ سرکار بھی اور کیندر سرکار بھی 18 سے 44 کو راجعہ سرکار کی مدد سے اور 45 سے اوپر سبھی لوگوں کو بھارت سرکار کی مدد سے نسل کو ویکسین مل رہے ہیں ویکسین کا جو ہمارا پہلی جون سے 18 سے 44 کے عمر کے لوگوں کے لئے پرارم ہو رہے جا ہونے جا رہا ہے اس میں ہم لوگوں نے کچھ اور چیزیں چھوڑنی کی پیوستہ کی ایک ہر جنپد میں کچھ ایسے کیندر بنائیں گے جو ای بھاوک سپیسل ہو 12 ورس کی کم عمر کے بچوں کے بھاوک کو سمی سے ویکسین دینا جس سے یہ کام تاجی ورگ ہے یا ورگ سرکشت رہے گا تو ان کے بچے بھی سرکشت رہیں گے جو تھرڑ ویڈ کے آسنگا بچوں کے پرتی بیٹے کی جا رہی ہے ہم انہیں ویکسین دے کر پہلے سرکشت کریں گے دوسرا آنے والے سمی میں 12 11 کے بیچ کی ویکسین بھی آنے والی ہے ہم سمی سے ان بچوں کو ویکسین دے کر ان کو بھی سرکشت کریں گے تیسرا ہر جنپت میں نیائی کرکاریوں کے لئے اور دوسرا میڈیا کے لئے بھی ایک الگ الگ بوت بنانے کے لئے ویکسین کے لئے بنانے کے لئے کہا گیا ہے ہم لوگ کرونا کرفیو میں ہم نے لاک ڈاؤن نہیں لگایا کرونا کرفیو میں ہمارے ادیوک چلنا ہے کھیتی بڑی کا کام چلنا ہے راسن کی دکانے چل رہی ہیں جو کرونا پروٹوکول کا پالن کرتے رہے سنچالیت ہو سکتی ہیں سب جی منڈی کا ہے سب ہماری سنچالیت ہو رہی ہیں ان سب کو سنچالیت کرنے کی کاروائی کی جاری ہے اور مجھے وشتواس ہے کہ کرونا کے خلاب جو ابھیان ورطمان میں چندہ ہے سف سف ہماری تک پہنچے گا آپ سب کا سویو کس معاملے میں بکس ہے آپ سب سے بھی اپیل ہے لوگوں کو کرونا پروٹوکول کا پالن کرنے کے لئے ہم پریبیت کریں ٹیسٹ کرنے ٹیسٹ کروانے سے نہ بھاگیں اور ویکسین ان کی پاری آنے پر ویکسین جرور لیں کہ انہیں اور ان کی پریبار کو سرکس پر بھان کرے دی امیریکی کمپنی فائزر نے بھارت کو دوہزار اکیس میں ویکسین کی پانچ کروڑ دوز دینے کے لئے منظوری دی دی ہے فائزر اس کے بدلے کچھ ریایتیں بھی چاہتی ہے ستروں کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فائزر دوہزار اکیس میں ہی ویکسین کے پانچ کروڑ ڈوز دینے کے لئے تیار ہے لیکن اس کے لئے کمپنی شتیپورتی کے ساتھ ہی مہتو پورن نیامک چھوٹ چاہتی ہے ستروں کے مطابق امیریکی کمپنی فارما موڈرنا بھی اپنی سنگل ڈوز ویکسین اگلے سال بھارت کو دینے کو تیار ہے بھارت میں لونج کر سکتی ہے موڈرنا اس کے لئے سپلا اور انی فارما کمپنی وں نرمیت دو ہی ویکسین ہیں کو ویشیلڈ اور کو ویکسین جن سے ٹکا کرن کیا جا رہا ہے تو کورونا کے دوسری لہر لگاتار گہر بر پا رہی ہے اور اسے بیچ اب خوشی کے خبر جنتہ کے لئے بھی اور سرکار کے لئے بھی سامنے آگئی ہے کیونکہ فائزر جس کا بہت بے سبری سے انتظار تھا یہ ویکسین وہ ہے جو بچوں کو بھی لگائی جا سکتی ہے اور یہ اب بھارت آنے جا رہی ہے بہت 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 سواغت سواغت سر آپ کا سب سے پہلے میں آپ سے یہ جان چاہوں گی کی فائزر ویکسین بھارت آ رہی ہے پانچ کرو ڈوز اس کے آنے والی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ پہلے رہی اور اسی لیے اتنا سمیہ ہمیں ملا سیکنڈ ویب میں آپ دیکھیں گے بیستو پٹل پر کئی دیسوں میں جہاں سیکنڈ ویب کہر برپا رہی ہمارے ہمارے آنے کافی ٹائم لگا اور اس سمیہ ہم تیاری کر سکتے تو جو دبائیوں کی کمی آپ کی کمی اس سے جو بد انتجامی سے جو مریضوں کی جان گئی ہے وہ چنتا جرائے بلک دیکھئے تھرڈ ویب کی آتن کا جاید کی جا رہی تو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے ہم تیاری پوری کریں اور تیاری دیکھئے کیا ہے دوا کچھ بہت زیادہ ہے نہیں ایسے میں زیادہ سے زیادہ ویکسین یہی ایک آتیار ہمارے بلکل اور اس کے لئے فائزر ویکسین نے ڈوز بھی دینے کیلئے تیار ہے پادیائی جی میں آپ سے یہ جانا چاہوں گے پہلی لہر بھی دوسری لہر سے ہم بھگت رہے ہیں اور تیسری لہر آنے والی ہے ستھیتیا کیا کچھ بدل سکتی ہیں اس ویکسین کے آنے سے آپ کے نظریے میں کیا کچھ آپ چاہتے ہیں کیندر پہل کرے اور کیندر سے ہی وہ سمجھو سا کرنا چاہتے ہیں یہ بات آلگ ہے کہ جو ویکسینیشن کمپنیاں ہیں وہ بھی موابضے میں یا دوسری چیزوں میں چاہتے ہیں اور سرکار کو بخت کی مانگ ہے کہ اچھی طریقے سے تیاری کر کے ان کے ساتھ بات کریں اور جہاں بھی ڈیل ہو سکتی ہے جہاں سے بھی مل سکتی ہے وہ دیش کی لاغرکوں کے لیے اور دیش کی سرکشہ کے لیے آرینج کر لیے بلکل آپ نے بھی ذکر کیا ہے اور لگاتار فائزر نے خود بھی یہ کہا ہے کہ اگر وہ ڈیل کرے کرے کہ آپ کو مل سکے تو کہ نہ کہ راج نیتی کہ وہ اس میں نہیں آرہی ہے سر دیکھ بلکل مسکان آپ دیکھیں گے جب first wave آئی تھی first wave میں اتنا جان مال کا نقصان نہیں اور ماننی پردان منتری جی نے آگے آکے بلکل کمان سمالی تھی اور دیکھیں اسمنجس کی سیٹنڈ میں پیدا ہوئی اس طرح کی اسمنجس کی first wave میں نہیں جو بھی کیندر کے گائیڈ لائن تھی ان کو راج نے فولو کیا اور آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اس پر بجائے پائی تو اس کے دور گامی پرنام ہم سب کے سامنے ہے اس بار اس طرح کا سینیریو دیکھنے کو تیار رہی تھا بلکل بہت صحیح بات گئی آپ نے آر بی اپاد آئی جی میں آؤں گے ایک بار پھر سی ہمارے ساتھ سی بھارت کے ساتھ رکھی ہیں جن شرطوں کے ساتھ وہ vaccine آئے گی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دیری ہو رہی ہے فائزر کو بھارت آنے میں بلکل یا بھائزر نے بنائی سب سے اوپر جیپان کا نام آتا ہے کئی ایسی دیش ہیں جو کی vaccine لینا چاہتے ہیں بھارت کا بہت پیچھے ہے وہ دیش ہیں جو کی vaccine لینا چاہتے ہیں بھارت شاید ابھی نہ آئے حالانکہ 5 کروڑ vaccine دینی کی بات کہہ دی ہے ابھی کب تک vaccine آئے گی یہ دیکھ نہ ہوگا لیکن کئی ایسی شرطے ہیں جب تک وہ شرطے پوری نہیں ہو جاتی ہیں تب تک vaccine نہیں آئے گی چاہے Pfizer کی بات ہو یا پھر کسی اور vaccine کی ہم نے اپنے دیش میں دیکھا ابھی تک دو vaccine ہمارے دیش میں لگ رہی ہیں کو covishield vaccine دے گی لیکن بھارت سرکار نے پہلے clear کر دیا تھا کہ جو راج ہے وہ global tender نکالے تو بیچ میں راج نیتی کی وہ آرہی ہے میں یہ ہی آرہی آرہی سی بھی راج اپنے اپنے طریقے سے global tender نکال رہے ہیں الگ الگ راج جائیں گے ان کی جو خرید فروغ ہوگی سبزی منڈی کی طرح ہو جائے گی ایک طریقے سے فائزر کے ساتھ میں دلی سرکار وہاں پر جا پر ملے گی مہار سرکار جائے گی مہار سرکار ملے گی اب اس کا یہ بھی ہے کہ دوسرے دیش اٹھائیں سب سے بڑی بات دوسرے دیش اٹھائیں گے اور سب سے بڑی بات یہ دوسرے دیش اٹھا کر فائدہ بہت زیادہ نقصان راج کو سکتا ہے بہت صحیح بات کہی آپ نے دوسرے راج جو ہیں وہ دوسرے دیش جو ہیں وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ہم میں آپ سے تالمیل ہماری سرکار میں نہیں ہے آپ سے تالمیل کی کمی جو ہمیشہ دیکھنے کو بلتی ہے جو دوسرے دیش ہیں وہ اس کا فائدہ سکتے ہیں اور دوسرا سوال یہ کہ جس طرح سے کا سمن نہیں ہو گا تو سوا بھیک ہے دوسرا دیش اتھا فائدہ اٹھائے جی اگر سرکار مول بہاو کرے گی بات چیت کرے گی تو وہ ایک زیادہ اثر دار اور وجندار بات ہو اب راج اپنے اپنے طریقے سے مول بہاو کریں گے تو کوئی الگ لگ ریٹ سوال تو کیندر کو پہل کرنے چی کہ وہ آگے آئے اور بدیشوں سے امپورٹ کرے جو بھی ہیں راج سرطوں کی بات دیکھیں موسکان ہر کمپنی کے اپنے بیویسائک ہوتے اور ایسے پیرین میں زیادہ سی زیادہ بیویسائک ہوتے سادھنے کی کوتش کی جاتے لیکن سرکار ہوتی کس لیے سرکار اپنی سرطوں کو منوانے کے اپنی سرطوں پر کمپنی کو مجبور کرنے کے پوری ایک رننی تھی اور وہ رننی تھی سرکار کو بنانی چاہیے اور کمپنی وں جی میں سرمت آپ کے بات چاہوں گے آپ کے ساتھ نیوز روم کے کئی ساتھی دکھ رہے ہیں مجھے ان سے اگر آپ جاننے کی کوشش کرے تو کیا کچھ رائے نکل کر آتی ہے ہمارے دیش میں اب تک کووشیل لگ رہی ہے کوو ویکسین لگ رہی ہے سپوتنی ابھی تک ٹکا کرن اس طریقے سے شروع نہیں ہوا ہے اس کا جیسے کوو ویکسین کا چل رہا ہے فائزر کو لے بات چیت چل رہی لیکن تمام ایسی شرطے ہیں جن شرطوں کے ساتھ ساتھ ڈیل ہوگی وہ سیدھے طور پر بھارت سرکار کے ساتھ کرنا چاہتے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ فائزر نے اس بات کی گھوشنا کر دی بھائزر کمپنی ہے امریکی فارما کمپنی وہ بھارت بھیجے گی اور اس کے علاوہ موڈرنا کمپنی کا بھی یہاں پر ہم بات کریں تو موڈرنا کمپنی نے اس بات کا ایک سنکیت دیا ہے اگر ان کے پاس سرپلس موجود رہتا ہے ان کے پاس سٹوک اویلیبل رہتا آئے تو وہ اگلے سال سے وہ بھی بھارت میں سنگل ڈوز ویکسین کا آیات شروع کر دیں گے اور اس کے لیے جو موڈرنا جو کمپنی ہے امریکی فارما کمپنی انہوں نے سپلا سے باتشید بھی کی ہے سپلا نے اس بابت جو سواستی منترہ لیے بھارت وہاں دو ہی ہمارے پاس ویکسین ہے جن کا پورے دیش میں انہیں کے بیسیج پر جو ابھیان چلایا جا رہا ہے ویکسنیشن کیا جا رہا ہے تو یہی یہاں پر سب سے بڑی بات ہے کہ جو فائزر کی بات ہے فائزر کا آیات ہے ویکسین کا جولائی مہینے شروع ہو جائے گا اور جو مسلسل لگاتار چلے گا اکتوبر مہینے تک اور موڈرنا کمپنی کی جہاں تک بات ہے تو موڈرنا کمپنی اگلے سال سے پانچ کروڑ ویکسین بھارت میں سپلائی کرنے کی بات کہ چکا ہے لیکن زبیر یہاں پر ایک چیز ہو رہا ہے کہ امریکہ کی بہت بڑی فارما کمپنی ہے فائزر اتنا آسان نہیں ہے وہاں سے ٹیک لینا وہاں سے ویکسین لینا کئی ایسے دیش ہیں جو لائنوں میں لگے ہوئے ہیں جی سب سے اوپر آتا ہے اور اپسے نہیں جب وہ ٹیک بننے شروع ہوئے تھے تب ہی دیش نے اپلائی کر دیا تھا بھارت نے تب نہیں کیا تھا تو فائزر ان کو پراتھ مکتا دے گا یا بھارت کو پراتھ مکتا دے گا کیا لگ رہا ہے جی بہت واجب سوال آپ نے پوچھا اور اس میں میرے خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ ہمیں سبجھنی کی ضرورت ہے جس طرح سے ہماری اور امریکہ کی مسئلے ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں یہاں پر وہ بھی دیکھے جانے ہیں اور جس طرح سے بھارت میں کورونا ویکسین کی ضرورت آن پڑی ہے اس وقت آپ تو جاپان میں تو اب صورتحال خراب ہو رہے ہیں بھارت میں پہلے سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ چار لاکھ جو ایکٹیو کیسز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں چار ہزار سے زیادہ لوگوں کی روزانہ جان جا رہی ہے تو میرے خیال ہے کہ اس بابت امریکہ بھارت کو پرپنس دے گا کسی بھی دوسرے دیش کے مقابلے اور وہ مناسب بھی ہے کیونکہ بھارت جیسے وکاس شیل دیشوں میں ویکسین کی ضرورت زیادہ بھی ہے کیونکہ ابھی تک ہم اس مقام پہ نہیں پہنچ پائے ہیں کہ امریکہ جیسے ویکسین کے پرڈکشن میں کافی آگے ہیں تو ایسی امید ہیں سواست منترالے سے بھی کر رہے ہیں اور امید جتائی جارے کہ بائیڈن کے سمککش بھی ان تمام چیزوں کو رکھیں گے تو ایسے میں امید جتائی جارے جتائی جارے ہے کہ جیش انکر کے دوارہ بھی اس چیز کو گتی ملے گی فائدہ پہنچے گا اور بھارت کو امریکہ کی جو فائزر ویکسین جو پہنچائے گا اس میں میرے خیال ہے کافی مدد ملے گی کاجل ایک یہ بھی جاننا چاہوں گی کیا واقعی جو ویکسین ہم اب امپورٹ کر رہے ہیں فائزر ویکسین اگر ہمارے پاس آتی ہے لیکن کیا اس میں دیری نہیں ہو گئی ہے کیونکہ دوسری لہر کے سیتی ہم نے دیکھ لی ہے پوری طرح سے بتر ہو چکی ہے تیسری لہر آنے والی ہے اس بیچ اس سمیہ یہ جو ویکسین آ رہی ہے کیا فرحال دیری نہیں ہو لیکن بچوں میں یہ کیا واقعی کارگر ہوگی کیونکہ ستروں کے حوالے سے یہ بھی خبر ہے کہ فائزر کے ویکسین سے دو لوگوں کی موت بھی ہو گئی ہے دیکھ کوئی بھی ویکسین ابھی فول پروف نہیں مسکان ہم سب کو سمجھ نہ ہوگا وائرس نیا ہے اتنی جلدی میں ویکسین تیار بھی ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹ کے اوپر بہت زیادہ دیان ابھی نہیں ہوئے ہیں اور جہاں تک وائرس کا پرس نہیں ہے سمیہ سمیہ پر بھائرس اپنا روح بدل لہا ہے تو وہاں بیکسین کتنی کارگر ہوگی یہ کہنا جلد واجی ہوگی اور دیکھیں اسی کا پرنامی کہ فائزر چاہتا ہے کی جو بھی یہاں بیکسین ہوگا ٹیک کرن ہوگا اس میں کوئی سائیڈ فیکٹ ہوتا ہے کہ جان جاتی ہے تو وہ اس کانومی پرکریہ سے یا محابضہ دینے کی پرکریہ سے بچنا چاہتا ہے جیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوتش اس سمیہ ہر کمپنی کر رہی ہے یہ تو ساتھ جڑنے کے لئے اور تمام جرجہ کرنے کے لئے کاجل آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے فیلحال یہاں رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لئے جو حاضر ہوں گے موسیقی 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 اگر تو اب بات اس مدے کی کر لیتے ہیں جو لگاتار پچھلے چھے مہینے سے کھچا ہی چلا رہا ہے اس مدے میں فیلحال کوئی بھی نشکر شبی نہیں نکلا ہے بات کسان اندولن کی کر رہے ہیں پنجاب حریانہ یوپی سے ہزاروں کسانوں کا جتھا ڈلی بورڈر پر پہنچا نیشنل ہائیوے خود دیے گئے تھنڈ کی راتوں میں پانی کی بوچھارے تک کی گئی تاکہ کسان ڈلی میں داخل نہ ہو سکے اس کے بعد کسان ڈلی کی الگ الگ سیماو پر ہی کیندرو سرکار کے خلاف تین کروشی کانونوں کے پردرشن کے لیے بیٹھ گئے ہیں 26 مئی سال 2021 موسم بدل گیا ہے تپتی گرمی آئی ہے اندولن کے چھے مہینے اور نریندر موڈی کے شاسن کال کے ساتھ سال پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں کسانوں کے یونیم سیوکت موڈچا نے 26 مئی کو کالا دیوس منانا خوشیت کیا ہے اور آج وہ منا پھی رہے ہیں انہوں نے کیندرو سرکار سے اپیل بھی کی ہیں کہ کریشی کانونوں کو لے کر وہ کسانوں کے ساتھ دوبارہ تک کال سمباد شروع کریں ورنہ آندولن اور تیز کر دیا جائے گا کریشی کانونوں کے خلاف کسانوں کا یہ آندولن اصل میں ستمبر دوہزار بیس سے ہی پنجاب اور ہریانہ میں جاری تھا لیکن جب کسانوں کو لگا کہ ان کی بات دلی تک نہیں پہنچ پا رہی ہے تو نومبر کے آخر میں کسان دلی کے لیے کچھ پر نکل گئے بیتے چھے مہینے کے عرصے میں کسانوں نے سڑکوں پر لگے تمبووں اور ٹرولیوں کو اپنا خر بنا لیا یہ آزاد بھارت کا سب سے بڑا اور سب سے لمبا کسان آندولن ہے 21 مئی 2021 کو اب 40 کسان سنگٹنوں کے سمونے سنیوکت کسان مورچہ نے پردھان منطوری نریندر موڈی کو ایک چٹھی لکھی ہے جس میں انہوں نے تتکال کسانوں کے ساتھ سمواد دوبارہ شروع کرنے کے لیے کہا ہے اس چٹھی میں انہوں نے لکھا سرکار کی اور سے کی گئی باتچویت میں کسانوں نے پورا سہیوک کیا لیکن پھر بھی سرکار ہماری نیونتہ مانگوں اور چنتاؤں کا حل نکالنے میں اصفر رکھی ہے کوئی بھی لوگتانترک سرکار اب تک ان کانونوں کو واپس لے چکی ہوتی جس سے کسانوں میں اتنا اصنطوش ہے جس کے نام پر یہ کانون لائے گیا ہے وہیں دلی گازیپور بورڈر پر کسانوں کا پردرشن چاری ہے بھاگیو نیتہ راکیش رکیت نے کہا کہ آج ہم کالا دیوس منا رہے ہیں ہم چھے مہینے ہمیں یہاں پر ہو گئے ہیں لیکن سرکار ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے اس لیے ہم کالے جھنڈے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور یہ سب شانتی پورن ترے کیسے کیا جا رہا ہے ہم کورونا پروٹوکول کا پالن بھی کر رہے ہیں باہر سے کوئی بھی کسان یہاں نہیں آئیں گے چھے مہینے ہو گئے سرکار بات نہیں ماند رہی تو تو کرنا پڑے گا لیکن آپ کو لگتا ہے پورونا کیا کرنا طریقہ ہمیں آندولن کا طریقہ پتا تو کیا ہے لیکن آپ نے کل کہا کہ پورونا پروٹوکول ہمیں پہلے پورا پروٹوکول ہے یہاں کوئی بھیڑ کتنی ہے ملو اتنے بڑے اس میں بھیڑیے جاتے ہیں ہم نے پچا ہزار کی بھیڑ تو جھٹائی تھی نہیں بنگال کے بنگال کے چلاو سے جانے تھے بھیڑ سب جمعہ نہیں تو جو پریس کے لوگ کہیں گے وہ نہیں یہ کیوں بٹھے ہیں اگر سرکار کو اتنی زیادہ چنتا ہے تو یہ قانون واقش ہم اپنا گھر چلے جائیں سرکار کو کانون چھوٹے لگتے ہیں اور گو دام بڑے لگتے ہیں پیش لیے کانون واقش نہیں لے دیش بھر میں کرش کانون کے ویرود میں کسانوں کاندولن چاری اور دلی بورڈر پر لگاتار پردرشن ہو رہے ہیں وہیں کسان آندولن کے 6 مہینے پورے ہو گئے ہیں اور کسان آج کالا دیوست منا رہے ہیں اس دوران کسان گھروں پر کالے چھنڈے لگا رہے ہیں ساتھی کندر سرکار کا پتلا بھی جلا کر ناراض گی جتا رہے ہیں اور ویڈیو اور پوٹو سوشل میڈیا پر بھی ورن ہو رہی ہے بتا دیں کہ کسان اپنی مانگوں پر رہے ہیں اور کرش کانون کو رد کرنے کی پورے دیش بھر مین ویروتی کالے جنڈے لے کر سرکار کا ویروت کریں یہ بلکل اندھی اور بیریت ویریت ہو رہی تھی یہ بلکل ستانا سائی پہ اتر آئی ہے سرکار ہم اس چیز کا پورے دیش بھر مین ویروت پر دیش کریں آج کتنے بجے سے شروع ہوگا نو بجے کے باد میں نو بجے کے باد پر کیا کالے جنڈے لگا میں کالے جنڈے اپنے ٹیک روپے بھی اپنے خیت میں بھی گھر پہ بھی پورے دیش بر میں جو جہاں پر آئے بھر چور آئے پہ سرکار کو کہاں سے آ رہے ہیں آپ لوگ ہم جلا بریلی سے آئی ہوئے ہیں آدھی آئے ہیں ابھی آئے ہیں کیا نام آپ سومبیر سنگھ تو کیا یہ کالا دیبس ہے اس لیے آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں ہی روٹین میں بھی آتے رہتے ہیں مین آدھی یہ بھی تھا کالے دیبس کے لی بھی ادھر آنا اس کے لیے کوئی جڑ نہیں آپ لوگ میڈم ہم کوئی خوشی سے نہیں آرہے یہ تو سرکار کی اٹدرمی اگر وہ کہتے ہیں ہمیں ایک دن بھی یہاں نہیں رکھا آج کہ واپس لے لیا تو ہمیں ان سے مانگ رہے ہم تو کہ رہے جو آپ نے غلط کان کے واپس لے لی ہم اپنے اور وہ پردھان منطوری کے پت پر ویراج من ہوئے تھے اور اسے ہی کالا دیوست آج کسان ادوارہ منایا جا رہا ہے کہ 6 مہینے پورے ہو گئی ہیں لیکن کہ سوال یہ بھی ستیتی بچ سبتر ہوتی جا رہی ہے اور اس بیچ اب جو کسان ہیں وہ ایک بر پھر سکریہ ہو گئے ہیں حالانکہ کارونا کال میں بھی کافی لمبے سمی سے بیٹھے ہیں لیکن آج انہوں نے کالا دیوست بنائے اور لگاتار اس طرح کی قصے کہانیاں ہم لگاتار کسانوں کسان اندولن میں دیکھتے نظر آ رہے ہیں پھر یہ جو اندولن ہے وہ ابھی تک سب سے بڑا اندولن بن گیا ہے آزاد بھارت کا سب سے بڑا اندولن کسان اندولن اگر اتحاس میں کہا جائے گا تو کسان اندولن کا نام لیا جائے تصویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اور تمام بائٹ بھی ہم نے آپ کو سنائی کیا کچھ نیتا کہ رہے ہیں راکیش ٹکیت کا بھی ہم نے بتایا کی وہ سب سے پہلا سوال رامپال جار جی آپ سے ہو گا میرا جو فلحاظ ستی کورونا کے چل رہی ہے کیا واقعی اس سمیہ میں کسان اندولن اتنا سکریہ ہونا چاہیے رامپال جی آواز مل پا رہی آپ کو آواز انہیں نہیں مل پا رہی ہے رتناکر جی آپ کی پاس مہنا چاہوں گی آپ نے سیدھے طور پر کانگریس نے سمرتھن دیا ہے کسان اندولن کو اور سب سے زیادہ جو سمرتھن ہے وہ کانگریس کی طرف سے ہے فلحال کی جو ستی ہے کورونا کی ستی ہے تمام ستی ہم دیش میں دیکھ ہم ہم یہ کام کر یں گھر ستی کر سکتے ہیں آن لائن کر سکتے ہیں لیکن ہم اکھر سے ہوں ابھی جو ستی لوگوں میں بھے ہے اور در ہے اور انہیس لوگ ایسا نہیں مرسل کا شکار ہو چکے سب کے ساتھ ہم کو کلنا چاہیے یہ ہی ہی لیکن رامپال جارچ آپ نے کہا جس طرح ایسے کہ آپ نے اپنے پروگرم کو کینسل کر دیا ہے لیکن فیلحال کی ستی تصویرے بھی ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے بھی ایک جوٹ ہو گئی ہے اور لگاتار کورونا پروٹوکول کا پالن نہیں کیا جا رہا لوگ مارس کو نو نے نہیں لگا ہے اس طرح کی ستی جب بگڑتی ہے دیش میں پہلے ہی ستی بگڑی ہوئی ہے اندولن سگر کوئی ستی بگڑتی ہے پھر اندولن کا نام خراب ہوگا تو آپ کو بگڑتی آپ کو بیروں کرنا ہی تھا نسو مخبی ہم نے بگڑتی دیش ہم کسی بگڑتی ساکھ ہوں گے ہم کسی 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 آگ بھی ہم اسی لین پر ہے یہ اندھان کرن کی ورحتی یہ کسی بھی خیط نہیں ہے سا سامانج شتر موسیقی 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 موڈی سرکار نے پیچھلی بات سے لے کا اب تک موڈی سرکار نے کیا کیا ہے سکتنبر سے پہلی تک میں یہ بھی آپ کو پیچھان کر دیتا ہوں آخروں کے مدیل سے پہلی بات پہلی بات سللہ اللہ کروڑ روٹا سر دیکھئے راولا ننجی آدھے گھنٹے کی ڈیبیٹ میں اتنا سمیں نہیں ہوتا کہ ہم پیچھے کے تمام آقنوں کے پاس جائیں پھر حال کیا بات کی جس طرح کے آپ سنیے جس طرح کے آخریں آپ نے بتائے ہیں کمب کے اور کسان اندولن کے کیا بی جے پی کسانوں کو سمرتھن میں نہیں ہے کیا بی جے پی نہیں چاہتی کہ ان کا بھلا ہو آپ ان پر بنا بات کی ایک قانون تھوپ رہے ہیں یہ کسانوں کا کہنا ہے اور لگاتار وہ اس طرح کے آروپ لگاتے نظر آ رہے ہیں پچیس تاریخ کو سنیے کسانوں نے بھی تو کسانوں کے چودھا سموہوں نے مل کر آپ کو ایک پتر لکھا ہے اس پر کس سنے سے لیا جائے گا اس پتر کو آپ مجھے اس بات کا جواب دیجے کیا آپ پھر سے ایک بار وارتہ کا دور شروع ہوگا سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو کانگریس کے ہمارے بھائی پروکٹا بیٹھے ہیں ان سے جرہا ایک مہتفون سوال کیجئے کہ اکٹوبر 2020 میں پنجاب کے مکمنٹری نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں کسان بل کے بارے میں انہوں نے جکر کیا تھا اور اس کے فائدے کو لیتے ہوئے انہوں نے بتایا تھا کہ تین سال کے لیے جیل ہوگا اگر سمیت بگتان نہیں کیا جائے گا انہوں نے ٹویٹ کیا ہے ان کے ایڈی سے کیا گیا ہے کیونکہ اس نے انہوں نے گنگان کیا ہے دوسری بات جو ایک کالا قانون کی جو بات یہ کرتے آ رہے ہیں تو پنجاب میں ایک قانون ہے جس کو اب تک انہوں نے واپس نے لیا ہے وہ قانون یہ ہے کہ اگر کسان بات کو نہیں مانیں گے تو ان کو تدکاز جیل کر دیا جائے گا جبکہ وہ کالا قانون ہے اس کو اب تک کیاپٹین امرین جی کی سرکار نے اس کو واپس نے لیا ہے اور جہاں تک کسانوں سے بات کرنے کی بات ہے تو سوامی ناثن جی کا جو کمیٹی اس کو کسان نیتا ساتھ بھول گئے ہیں اور اس کو موڈی جی نے رکھا ہے یاد اس کو انہوں نے لاغو بھی کیا ہے اسی کا آج پرنام ہے کہ ایم ایس پی کے ریٹ پہ جو کھریداریاں ہو رہی ہیں جس میں مونگ ڈال بھی لوگ دیکھنے کیلئے تیار ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے رہولانان جی ٹھیک ہے رامپل جار جی آپ کے پاس آنا چاہوں گی سوامی ناثن ریپورٹ کو کیا بھول گئے ہیں آپ بی جی پی سراہولانان جی یہ سوال پوچھ رہے ہیں موسیقی لاغو بھول گئے ہیں آدھی ادھونی لاغовые کارے گناہ کر کے انہوں نے ढڑھ پیٹاöientes ہم نے س موپور کا گناہ گیا بھائی ہم نے بھول تکیب ہو رہا مجھے لگتا ہے یہ انتا ہے اس میں صبح ایتا ہو گیا ہے سرکاروں رہے رہے ہیں صوت کا ڈال بچاہ اور ہمارے جو بھی ان کو کاری کرتا ہے وہ بھلے ہیں اچھے لوگ ہیں جو اپنی سرکار کا لگاتار دفند کرنے کا کام کرتے رہتے ہیں صحیح ہو تو بھی غلط ہو تو بھی یہ ان کا سبحہ بڑھ گیا میں مطلب کہنا چاہوں گا سبتہ روڑ درکے کاری کرتا ہوں سے بھی کہ بھائی آپ ان کے اپکر اڈمت بڑھو آپ بھی کہنا چی کو غلط کو غلط صحیح کو صحیح اور یہ ابھی نہیں کہہ پا رہے ہیں یہ غلط کو بھی صحیح ستھو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جتنی بھی میں دیمیٹ دیکھتا ہوں اس میں یہی دیکھتا ہوں کہ ہمارے بھادتا کے جو بھی کار کرتا بیٹھتے ہیں اور ان کو بیٹھنا پڑتا ہے ان کو بھادتا جو بھی جو بھی کریں اس لیے ان کو لگتا ہے کہ سرکار جو بھی کریں اسی کے دھول بچانا یہی ان کا کتت ہے جبکی یہ ان کا کتت نہیں ہے ان کا کتت ہے صحیح کو صحیح کہنا غلط پر غلط کہنا امیدہ ایسے لوگ سے دھول بچانے والے تو وہ دونسے ہیں ایک آخری کمنٹ آپ سے لینا چاہوں گی آگے کے پھر حال آپ کی کیا رن نیتی ہوگی آج کے دن کے بعد مات رو تیس سیکنڈ میں بات ختم کریے گا سر شانتی اہینسہ سخت کے آلار بری ساندومیں کو چلائیں گے اور ہم پہلے خود کو ٹھیک کریں گے جو میں کہتا ہوں پہلے سویم کو ٹھیک کرنا پھر دوسرے کے بارے میں چپڑی کرنا اسی سویم کو ٹھیک کرتے ہوئے اس آندومن کو سپھل پہ پہنچا ہے اور اس میں سرکار کی بھونکہ ہی ہے کیونکہ جو بھی کانون بنانا سرکار کو بڑھانے وارسہ کرو مت کرو آندومن کو کرو مت کرو یہ بھی نیایے کی بات ہے سرکار کو پورا کرنا چاہیے ایم ایس پی کی خرید کی جارندی کا کانون مانگیں موجی جی کا کانونہ 2011 میں اس کی بات کو خود پورا کریں اس کے بڑی آبات کیا ہوگی ستی خراب ہے کیونکہ دیش آپ کا بھی ہے تو ستی خراب ہے تو آپ کو بھی اسے سنبھالنا چاہیے تھا راہو لانان جی سرکار کے لیے صرف ایک ہی بات ہے کہ جلد سے جلد اس بات ان سے بات کیجئے وارتہ کا دور شروع کیجئے اور جو بھی اتنے لمبے سمیں سے یہ آندولن چلتا آ رہا ہے اس کو کرپے ختم کیجئے بہرحال بہت شکریہ آپ تینوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور تمام بات چیت کرنے کے لیے پھرحال اس بولیٹن میں میرے ساتھ بس اتنا ہی آپ جڑے رہی ہے نبی نیوز کا ساتھ نمسکر موسیقی 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 موسیقی